اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ آریف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز جنیوہ کانفرنس میں دنیا نے شراکتداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جنیوہ کانفرنس میں اظہار ہمدردی سے متاثر ہوا وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی جنیوہ میں ملاقات سیاسی صورتحال پر گفتگو امریکہ کا پاکستان کے لیے سو ملین ڈالرز اضافی امداد کا اعلان ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ امداد میں ہمارا حصہ دو سو ملین ڈالر سے زیادہ ہو گیا ہے ملکی محشیت کے لیے اچھی خبر سعودیہ عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر غور پرویز الہی زبردستی پنجاب پر مسلط اعتماد کا ووٹ ہر صورت لینا پڑے گا رانہ سنہ اللہ کا کہنا ہے کہ امرانی ٹولے کے تمام ڈرامے باس انجام کو پہنچنے والے ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ ہر صورت پر لینا پڑے گا پنجاب ایسملی میں اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر تحریک انصاف کا نمبر پورا ہونے کا دعویٰ وزیر قانون پنجاب کا کہنا ہے کہ جس دن اعتماد کا ووٹ ہوگا ہمارے میمبرانے ایسملی کی تعداد پوری ہوگی سینٹرل پنجاب سے نون لیگ کے تین سے چار ارکین راپتے میں ہیں پاکستان آئی سی سی مینس کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیک میں دوسرے نمبر پر آ گیا بھارت ایک سو انتالیس پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر براجمان ہے انیس میچوں میں ایک سو تیس پوائنٹس کے ساتھ نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف نے پارٹی قائد میاں نواز شریف اور مریم نواز سے جنیوہ میں ملاقات کی ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت ہوئی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیر آزم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ دنیا نے کل دیکھا کہ مصیبت زیادہ انسانیت کے لئے قومیں کس طرح اکھٹی ہوتی ہیں میں جنیوہ کانفرنس میں اظہار ہمدردی سے متاثر ہوا ہم اکھٹے تعمیریں نو کریں گے عالمی برادری نے کل شراکتداری کا بے مثال نمو نہ پیش کیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں وزیر آزم شہباز شریف نے لکھا کہ جنیوہ کانفرنس میں پاکستان کے ساتھ ہونے والے اظہار ہمدردی نے بہت متاثر کیا اجتماعی کوششوں سے زندگی اور امیدوں کو دوبارہ بحال کریں گے میاں شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ اجتماعی کوششوں سے زندگی اور امیدوں کو دوبارہ بحال کریں گے بین الاقوامی ڈونر کانفرنس کی شاندار کامیابی پر سربراہنے مملکت یورپی یونین ترقیاتی شراکتداروں کے شکر گزار ہیں پاکستانی عوام انتونیو گوترس کے کانفرنس میں شاندار کردار پر ہمیشہ شکر گزار رہیں گے دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف کی پارٹی قائد میاں نواز شریف اور مریم نواز سے جنیوہ میں ملاقات ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر باتچیت کی گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف نے دورہ جانیوہ کے دوران پارٹی قائد میاں نواز شریف اور سینئر نائب صدر مسلم لیگ مریم نواز سے ملاقات کی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ تھے وزیر آزم شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے مریم نواز کا گلے کا آپریشن ہونے پر خیریت دریافت کی اور انہیں پارٹی کا سینئر نائب صدر منتخب ہونے پر مبارک بات بھی پیش کی وزیر آزم شہباز شریف نے پارٹی قائد میاں نواز شریف اور فراملی کے ساتھ تقریباً دو گھنٹے کا وقت گزارا سعودی اور عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری بھرانے پر غور شروع کر دیا جبکہ امریکی حکومت نے سو ملین ڈالر کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ ریپورٹ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری دس ارب ڈالر تک بھرانے پر غور کی ہدایت کر دی سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری بھرانے پر غور شروع کر دیا جبکہ امریکی حکومت نے سو ملین ڈالر کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے سعودی صحافی فہیم الحامد نے سعودی پریسیجنسی کے حوالے سے اپنے ٹویٹ میں بتایا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری بھرانے پر غور کی ہدایت کر دی پور ڈیولیپمنٹ کو پاکستان کے مرکزی بینک میں سعودی ڈیپوزٹ پانچ ارب ڈالر تک بڑھانے پر غور کی بھی ہدایت کی گئی ہے دوسری جانب امریکہ نے پاکستان کے لیے سو ملین ڈالر اضافی امداد کا اعلان کر دیا اعلان کردہ رقم خورا تبی امداد زرات اور انفرائیسٹرکچر کی تعمیر کے لیے استعمال ہوگی تفصیلات کے مطابق ترجمان امریکی مہتمایہ خارجہ نیٹ پرائز کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کو مالی امداد کی فراہمی کے لیے مل کر کام کر رہا ہے نیٹ پرائز کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت نے سو ملین ڈالر کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے جس کے ساتھ امداد میں ہمارا حصہ دوسو ملین ڈالر سے ضائف ہو گیا ترجمان نے کہا کہ حالیہ اعلان کردہ سو ملین ڈالر خورا تبی امداد زرات اور انفرائیسٹرکچر کی تعمیر کے لیے استعمال ہوں گے امریکی محکمہ خارجہ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں متاثرین کی بہاری ایک مسلسل عمل ہے جس کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے قدرتی آفات سے اپنے آوام کو محفوظ کیا جا سکے وفاقی وزیر داخلہ اور رہنما مسلم لیگ نون رانہ سنہ اللہ نے کہا ہے کہ امرانی ٹولے نے ملکی میشیت کو تباہ کیا ان کا مقبول ہونے کا ڈراما بھی جلد انجام کو پہنچے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ اور رہنما مسلم لیگ نون رانہ سنہ اللہ نے کہا ہے کہ امرانی ٹولے نے ملکی میشیت کو تباہ کیا ان کا مقبول ہونے کا ڈراما بھی جلد انجام کو پہنچے گا پرویز الہی زبردستی پنجاب پر مسلط ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کے نمبر پورے نہیں انہیں ہر صورت اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا امرانی ٹولے کے تمام ڈرامے باز انجام کو پہنچنے والے ہیں رانہ سنہ اللہ نے کہا کہ کل پرویز الہی مونسلہی اور ان کے فرنٹ مین پر تین ہزار عرب کا الزام لگا اس لوٹ مار میں امرانی ٹولہ پرویز الہی اور ان کا بیٹا بھی ملوث تھا رانہ سنہ اللہ نے کہا کہ اسی سال نون لیگ اور اتحادی جماعتیں لکشن جیت کر سفر کو آگے بڑھائیں گی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سنہ اللہ کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کے پاس عددی اکثریت نہیں کم عددی اکثریت سے حکومت کر رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے پاس 186 ووٹ ہیں ہمارے پاس 189 ارکان ہیں ان کے پاس 186 ارکان کے ووٹ کی حمایت نہیں یہ کوئی دعو لگانے کی کوشش میں ہیں ہم پوری طرح تیار ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ باقلاہت ان کو ان کے انجام کے اور زیادہ قریب کرے گی ان کو اعتماد کا ووٹ ہر صورت پر لینا پڑے گا پنجاب کو گزشتہ تین ماہ میں بری طرح لوٹا گیا پنجاب کی لوٹ مار میں پورا عمرانی ٹولہ ملاوث ہے عمرانی ٹولے کا مکنو چہرہ بہت جل بنقاف ہونے والا ہے وزیر قانون پنجاب خورم شہزاد ورگ نے کہا ہے کہ سینٹرل پنجاب سے نون لیکے تین سے چار ارکین رابطے میں ہیں پنجاب اسمبلی میں ہمارے اور کاف لیکے ارکین کی تعداد 187 ہے وزیر قانون پنجاب خورم شہزاد ورگ نے کہا ہے کہ سینٹرل پنجاب سے نون لیک کے تین سے چار ارکین رابطے میں ہیں پنجاب اسمبلی میں ہمارے اور کاف لیک کے ارکین کی تعداد 187 ہے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگی ارکین اسمبلی سے رابطوں اور نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جس دن اعتماد کا ووٹ ہوگا ہمارے ممران اسمبلی کی تعداد پوری ہوگی کل کے اجلاس میں بھی ہماری اپوزیشن کے مقابلے میں اکثریت تھی واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اعتماد کا ووٹ نہ لیے جانے پر اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران وقفہ سوالات کا آغاز ہوا جس میں وفاقی وزیر رانہ سنہ اللہ اور وزیر آزم کے معاونے خصوصی اتا اللہ تارر بھی اپوزیشن گیلری میں موجود تھے حکومتی ارکین کی جانب سے رانہ سنہ اللہ اور اتا تارر کے خلاف نارے بازی ہوئی اور اپوزیشن ارکین نے سپیکر ڈائس کا گھیراو کر دیا اپوزیشن نے کاروائی کے کاغذات کے جہاز بنا کر حکومتی ارکان کی طرف پھینکتے رہے فیاز الحسن چوہان پر بھی جہاز بنا کر اڑایا تو وہ خاموش ہو گئے نیوزی لینڈ کو ہوم گراؤن پر پہلے ون ڈے میچ میں شکست دینے کے بعد پاکستان آئی سی سی مینس کرکٹ ورلڈ کپ سوپر لیک میں دوسری پوزیشن پر آ گیا ہے تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ نیوزی لینڈ کو ہوم گراؤن پر پہلے ون ڈے میچ میں شکست دینے کے بعد پاکستان آئی سی سی مینس کرکٹ ورلڈ کپ سوپر لیک میں دوسری پوزیشن پر آ گیا ہے ورلڈ کپ سوپر لیک کے پوائنٹس ٹیبل پر انگلینڈ اٹھارہ انٹرنیشنل ٹرکٹ کانسل نے سماجی رابطے کی سائد ٹیٹر پر پوائنٹس ٹیبل جواری کیا ہے جس میں بھارت اکیس میچز میں ایک سو انتالیس پوائنٹس کے ساتھ پہلی جبکہ انٹھارہ میچز میں ایک سو تیس پوائنٹس کے حملہ پاکستان دوسری پوزیشن پر براجمان ہے اسی طرح انٹھارہ انٹھارہ میچوں میں ایک سو تیس پوائنٹس کے ساتھ نیوزی لینڈ تیسرے انگلینڈ اٹھارہ میچوں میں ایک سو پچیس سے چوتھے آسٹریلیا اٹھارہ میچوں میں ایک سو بیس پاچھوے بنگلہ دیش اٹھارہ میچوں میں ایک سو بیس چھٹے نمبر پر موجود ہے واضح رہے کہ آئی سی سی منز کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کی مزبانی بھارت کے سپورٹ ہے جو تاریخ میں چوتھی بار ٹورنمنٹ کی مزبانی کرے گا آئی سی سی کی میگا ایونٹ کے لیے دس ٹیمیں مدد مقابل آئیں گی جو راؤنڈ رابن مرحلی کے بعد ناک آؤٹ ہوگا جیتنے والی ٹیم کو ہر میچ میں دو پوائنٹس ملیں گے جبکہ بے نتیجہ ہونے کی صورت میں ایک ایک پوائنٹ دیا جائے گا مزید خبریں بھی ایک بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک بریک موسیقی